معاف کیجئے گا فتاوہ ستاریہ میں یہ فتاوہ ستاریہ معلوانا عبدالوحاب صاحب کے صاحبزادے معلوانا عبدالوحاب ملتانی دہلوی ان کے لڑکے تھے معلوانا عبدالسطار یہ دہلی کے اندر اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے ان کا فتاوہ چار جدوں کے اندر مرتب ہوا ہے اس فتاوہ ستاریہ کے اندر کسی نے پوچھا کہ کیا ضعیف حدیث کی اوپر عمل کیا جا سکتا ہے تو جواب دیا کہ ہاں ضعیف حدیث کی اوپر احکام میں بھی عمل کرنا جائز ہے یہ فتاوہ ستاریہ موجود ہے اور فتاوہ نظیرہ کے اندر کتنے موقع کو پر یہ دکھا ہے کہ یہ حدیث اگر کہ ضعیف ہے لیکن اس کی اوپر عمل کرنا جائز ہے اور ایک عجیب بات واجیب اس لیے ہے کہ میاں صاحب اور چیرہ صاحب دونوں زبردست غیر مقلدیت کے امام ہیں میاں نظیر حسین دہلوی اور ان کے شاگرد رشید محمد عبد الرحمن مبارک پوری کی دونوں بڑے تو مسئلہ یہ ہے کہ محظم جو جو میں عاشورہ ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے کہ بعض احادیث سے پتا چلتا ہے کھانے پینے میں بچوں کو کھلانا پیلانا چاہیے ازاست تھا مرغ طلاو بعض احادیث پتا چلتا ہے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری سے سوال ہوا کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز تو فرماتے ہیں کہ اس صدی صدی کی تمام احادیث ضعیف ہے اور بعض تو تقریبا موضوع کے قریب ہیں اور پھر فرماتے ہیں لیکن یہ تمام احادیث کے روشنی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کھانا اور پینانا اور بچوں پر توسعہ کرنا اور اچھا کھانا پکانا یہ جائز ہے یعنی اس اعتراف کے باوجود اس اعتراف کے باوجود اور دیکھیں معلوم حقین صادق سیال کوٹی ان کے بڑے عالم ہیں ان کی بہت سی کتابیں ہیں متعدد کتابیں دو کتاب بہت مشہور ہیں ایک کتاب کا نام ہے سرات الرسول اور ایک کتاب کا نام ہے سبیل الرسول سرات الرسول کتاب خاص نماز سے متعلق ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے ان کے علماء کی تقریض ہیں تقریضات ہیں بڑے بڑے علماء کی اور بڑی تعریف اور اتنی اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ سعودیہ سے چھپ رہی ہے دوسرے تیسے سال اس کے نسخہ سعودیہ سے آیا تھا اور بمبئی سے چھپی اور رہلی سے چھپی اس سرات الرسول کتاب کو اس کی تحقیق کیا اس کی استحشیات کیا اس پر تعلق کی ایک غیر مقلد علم جو پاکستان کرانے والا ہے عبد الرعوف نام ہے اس کا اس نے مدینہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا ہے تو ڈاکٹر عبد الرعوف غیر مقدد علم نے گر اس کتاب صادق صاحب کی صلات الرسول کی تحقیق اور تعلق کی تو چوراسی حدیث ضعیف ہیں اس کے اندر جو جس کا تعلق نماز سے ہے یاد رکھیں کتنی چوراسی حدیث ضعیف ہیں اور بعض کا ضعفت اتنا ہے کہ قریب من الموضوع کہے مگر ان کی دیانت کا عالم یہ ہے کہ ان توراسی جو ضعیف حدیث کہیں نہیں ظاہر کیا صادق صلی اللہ کوٹی نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ذکر کرتے چلے گی اس طرح پر گویا کہ بلکل مسلم بخاری کے لیوات چیش کر رہے ہیں مگر گھر کا دھیلی لنکا ڈھائے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوا عبد الرعیف غیر مقلد نے خود جو ہے اس کی تحقیق کی اس کی تعلق کی اتنی چھوٹی سی کتاب تھی اتنی موٹی کتاب اتنی بڑے جد کے اندر چھپ کر آجی بمبئی کے اندر بڑا زور تھا صلات رسول کا مجھے معلوم ہوا تو وہاں پر جو خط میں کانفرنس ہوئی میں اپنے ہاں سے وہ صلات رسول غیر مقلد واری دے گیا تھا اور ہر جلسے میں دکھ لاتا تھا دیکھ لو پھلو نمبر واہ ہے ایک دو تین چار پانت چوراسی حدیث ہے اس کے اندر ضرور اور بہت بہت جگہ پر تو یہ ہے کہ مسلم میں روایت نہیں کہہ دی کہ مسلم کی روایت ہے نسائی میں روایت نہیں یہ کہہ دے کہ نسائی کی روایت ہے نسائی میں روایت کچھ اور ہے اور مسلم میں روایت کچھ اور ہے تو بلکل اُلٹ کر بیان کر دیا تو یہ وہ حضرات ہیں اور کوئی غیر مقلد عالم نے آواز نہیں بلند کی کی اس کے اندر صادق سیال کوٹی صاحب نے توراسی حدیث ضعیف دکھی ہے درج کی ہے وہ اتفاق سے سرفرا کوئی البانی کا شاگر دا گیا البانی کا شاگر دا گیا اس نے حقیقت حال کو ظاہر کر دیا تو ارز یہ کر رہا تھا بھائی کہ ایک مسئلہ ہے کہ ضعیف حدیث کو جب ہماری بات آتی ہے اہلا بات آتی ہے کون قدر فرح حدیث ہے ضعیف ہونا صحیح ہونا غریب ہونا حسن ہونا حسن لذات ہی ہونا حسن لغیر ہی ہونا یہ سب محدثین کی اپنی اپنی استلاحات ہیں استلاح محدث کے اتباس سے اگر کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ واقع کے اتباس سے بھی وہ صحیح ہو اور استلاح محدث کے اتباس کوئی ضعیف کوئی حدیث ہوتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ واقع کے اتباس سے بھی وہ کیا ہو ضعیف ہو یہ محدثین کی اپنی اپنی استلاح ات ہے وہ حدیث جس کے بارے میں واقعتاً دراج سے معلوم ہو جائے کہ یہ روایت مقذوب ہے ڈھوٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتصاب غلط ہے موضوع ہے قطعیت کے ساتھ اگر معلوم ہو جائے تب تو اس کی نفی کی جائے گی لیکن اگر قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں ہے تو بہرحال توقف تو کیا جائے گا لیکن اس کا انکار کر دیا جائے یہ جرت نہیں کی جائی انا کوئی محدث اتنی جرت کرتا ہے اور ضعیف ضعیف حدیث کے معاملہ تو یہ ہے حضرت ابالہ کہ امام مسلم کے ہاں ایک حدیث صحیح ہے امام بخاری کیا ہوئی حدیث ضعجف ہے امام بخاری کی شرائط پر نہیں ہے اس لئے امام بخاری اس کو قبول نہیں کرتے ہیں امام مسلم کے شرط کے مطابق ہے امام مسلم اس کو قبول کر لیتے ہیں نیکے آئیے کہ امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے قبول کرنے کا میار بھی الگ الگ ہے اپنی صحیح کیلئے جو ان کے شرائط ہیں وہ دوسری کتاب کے لئے نہیں ہے یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہر وہ حدیث جو بخاری کی نایار کے اور اس کی شرائط کے مطابق ہوں گے وہی حدیث قابل قبول ہے نہیں حدیث اگر محدثین کے نزدیک سنکر اعتبار سے اگر ضعیف ہو رہی ہے تو وہی حدیث بعض دوسرے محدثین کے نزدیک صحیح بھی ہوا کرتی ہے تو معاول یہ ہوا کہ اس کا صحیح ہونا یا اس کا ضعیف ہونا یہ ایک اجتہادی عمر ہے جس طریقے سے مسائل فقیہ کے اندر اجتہاد کو کہاں نہیں کیا اور اس میں کسی کے کچھ مسئلہ ہوا کسی کے کچھ مسئلہ ہوا اسی طریقے سے حدیث کا بھی معاملہ ہے حدیث کے اندر بھی متحدین کا اجتہاد کرتا ہے ایک متحد ایک راوی کے بارے میں کچھ رائے رکھتا ہے جو سرم اس راوی کے بارے میں کچھ رائے رکھتا ہے تو کسی کے نظر کوئی حدیث ضعیف ہو جائے گی کسی کے نظر تو حضرت امام ترمیزی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود تضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث رفائدین کی سلسلے کی عدم رفائدین کی سلسلے کی امام ترمیزی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ترمیزی میں کیا پہا ہے عدم رفائدین والی جب حدیث گزری عبداللہ بن مسعود والی امام ترمیزی نے کیا فرمایا کہ هذا حدیث حسن کیا فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور اسی حدیث کو ابن حضر نے جب ذکر قید فرمایا کہ هذا حدیث صحیح وہی حدیث امام امام ترمیزی کے نزدیک حسن ہے اور وہی حدیث ابن حضر کے نزدیک کیا ہے صحیح ہے اور وہی حدیث جب معلون عبدالرحمن مبارک توری کی طرف میں آتی ہے تو بلکل ضائف ہے ما قابل عمل ہے اور ان کو اتنا جوش آگیا تو فرماتے ہیں کہ اما تحسین ترمیزی فلا اعتماد آلی ترمیزی کی تحسین حسن کے پر کوئی اعتماد نہیں اما تسحیح حاکم فلا جلتفتو ایدائی حاکم کے تسحیح کی طرف اتفاق نہیں کیا جائے گا مثل یہ ہے تو ایک نزدیک وحدیث حسن ایک محدث کے نزدیک وحدیث صحیح اور معلون عبدالرحمن مبارک توری کے نزدیک وحدیث ایسی ضائف کے ماں میں ترمیزی پر خفا ہو گئے کے ماں میں ترمیزی کی تحسین پر اعتماد نہیں اور اور اس پہشارے غیر مقلد عالم تھے نے تو غیر مقلد کی پاس اب متحیح ہو جائے عقل نہیں ہوتی ہے غیر مقلدیت اور عقل کی درمیان بڑا بڑی جثمنی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جب امام ترمیزی کی تحسین پر اعتماد نہیں ہے تو ان کی تحسین پر کیا اعتماد ہوگا؟ اور ان کی ضائف پہنی پر کیا اعتماد ہوگا؟ تو وہاں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی پوری ترمیزی ناقابل اعتماد جس کو حسن کہے وہ بھی ناقابل اعتماد جس کو صحیح کہے وہ بھی ناقابل اعتماد جس کو غریب کہے وہ بھی ناقابل اعتماد اور ان کی اخلق عالم یہ ہے کہ ایسی ناقابل اعتماد محدث کی ایسی ناقابل اعتماد کتاب کی شرح بھی دکھ رہے ہیں چار گردوں میں اس میں دادی تحقیق بھی دے چھرا بھی دکھ رہے ہیں تمہارم یہ ہوا کہ حسن ضعیف صحیح کا ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی محدیث نے ضعیف پیدا تو واقعیتا وہ نفس اور عمر کے اندر ایسی ہے ایسی ہے کہ وہ قابل رج ہے عام طور پر ضعف کا جو تعلق ہوا کرتا ہے نورانہ وہ سنت کے اعتبار سے سنت بھی کوئی راوی آگیا حدیث چلی اپنے مرکز سے صحیح اب بیچ کے اندر آتے آتے ہو کوئی ایسا راوی آگیا جو کمزور راوی تھا تو مرکز سے تو وہ حدیث صحیح چل رہی ہے اب بیچ کے اندر ایسا راوی آگیا اب اس راوی کے آنے کی وجہ سے وہی محدث جو اگر یہ راوی نہ آتا تو اس حدیث کو صحیح کہتا اس راوی کے آنے کی وجہ سے اب کیونکہ استعلاح ان کی ہے کہ اگر فلا راوی اس طرح کے کسی روایت کے اندر آ جائے گا تو وہ حدیث صحیح نہیں لے گی لائف ہو جائے گی تو ضعف ہو گئی مگر اثر کے اعتبار تو وہ ضعف نہیں ہے وہ راوی کے وجہ سے ضعف ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو جسور رحمت اللہ علیہ تک جتنی سندے آتی ہیں اس کا واسطہ تین ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے اور اس زمانے کے اندر قذب کا فسد کا اموم نہیں تھا عام طور پر سندے صحیح واہ کرتی تھی تو اگر حضرت امام ابو خنیف رحمت اللہ علیہ کس کے حدیث کو اختیار کر رہے ہیں تو یقیناً وہ حدیث ان کے نظریک صحیح ہے بات کے اندر کہے تعدد رواق میں جیسے وہ حدیث محدثین کی اسطلاح جتاستے ضعف ہو جائے اور زمان کے تمام محدثین یہ اپنا اصول بیان کرتے ہیں کہ انہا ضعف السند لا يستلزمو ضعف المطل کہ سند کے ضعف ہونا اس بات کی مستلزم نہیں ہے کہ مطل ہی ضعف ہو اسی طریقے سے انہا صحیحة السند لا يستلزمو صحیحة المطل کہ سند کا صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کہ مطل بھی صحیح ہو اس لئے ماہرین کے فیصلوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں اختیار کر رہے ہیں اس حدیث کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں قبول کر رہے ہیں اگر اس حدیث کو قبول کرتے ہیں علماء و فقہ و محدثین تو چاہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اگر عامل ہے حلیلی کا اس کی اوپر اور فقہ نے اس کو اختیار کیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور قابل عامل ہے لاکھ لو کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی طرف گویا کی اتفاعت نہیں کیا جائے گا اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے لیکن محدثین نے اس کو اور اہل علم نے اور فقہ نے اس کو قبول کیا ہے اور کسی نے اس وجہ سے نہیں کہ سند کے اندر دور پیدا ہو گیا تو اس نے اس حدیث کو رکھا دیا مثال کے طور پر ترمیزی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس زق ایک پیمانہ ہے زق شہر سے ایک زق زکات نکالی جائے گی یہ روایت سے ترمیزی کی امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر کوئی اس نادی مقال کس حدیث کے اندر کلام کیا گیا ہے جرہ کی گیا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے پھر فرماتے ہیں امام ترمیزی وَلَا يَسِحْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ قَبِيرُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَاد کہ اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کوئی صحیح حدیث کوئی منقول نہیں ہے اور یہ امام ترمیزی کی بات ہے امام بخاری کیا فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ لَا يَسِحْهُ فِي زَكَارْتِ الْعَصْرِ شَيْءٍ یعنی شہر کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے آپ دیکھنے رہیں یعنی گویا کہ محدثین کا اتفاق اس بات پر کہ اس بارے میں اور اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن امام ترمیزی اس کے باوجود چاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ رہ